مصر میں سلیبی فوج کو شکست دینے کے بعد شہر کو نے اسکندریہ شہر کا رخ کیا اسکندریہ میں عوام نے زنگی کے لشکر کا بھرپور استقبال کیا کیونکہ وہ بھی وزیر اعظم شاور کی پولیسیوں سے ناخش تھے اسکندریہ میں شہر کو نے لشکر کو دو حصوں میں تقدیم کر دیا لشکر کا ایک حصہ لے کر وہ بالائی مصر روانہ ہوا اور دوسرے حصے کو سلاح الدین ایوبی کی کمان میں اسکندریہ ہی میں رہنے دیا ادھر کاہرہ میں مصری اور سلیبی فوجوں نے بھی تیاری شروع کر دی تھی انہیں معلوم پڑ چکا تھا کہ شامی لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے چنانچہ انہوں نے تیزی سے پیش قدمی شروع کی اور اسکندریہ شہر کا سختی سے محاصرہ کر لیا سلاح الدین ایوبی جو کہ ایک جوان کمانڈر تھے انہوں نے یہاں اپنی بہادری سے تعدیخ رقم کر دی سلاح الدین نے اڑھائی ماں گزر جانے کے باوجود ہتھیار نہ رالے اور اسکندریہ کی بلند و بالا فصیلوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اس پر دفاع جاری رکھا اس امید کے ساتھ کہ جلد یا بددیر شیر کو ان کی مدد کو آن پہنچے گا ادھر شیر کو جب خبر ہوئی تو وہ بھی اپنے لشکر کے ہمرا روانہ ہو گیا بعض مورا خین کے مطابق شیر کو نے کاہرہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی اور اسے گھیر لیا مگر کچھ مورا خین یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سیدھا اسکندریہ سلاح الدین ایوبی کی مدد کو آن پہنچا شیر کو کے لشکر کو دیکھتے ہوئے اور مسلمان لشکر کی طاقت میں اضافہ ہوتے ہوئے مصری اور عیسائی فوجوں نے سلاح کی پیشکش کر دی انہوں نے کہا کہ وہ سلاح کے بدلے پچاس ہزار دینار ادا کریں گے مگر شیر کو نے یہ شرط بھی رکھ دی کہ عیسائی فوجیں مصر سے نکل جائیں گی کیونکہ شیر کو جانتا تھا کہ وہ یہ جنگ جیت سکتے ہیں اور اس طرح جولائی گیارہ سو سٹھ سٹھ میں یہ سلاح ہو گئی اس کے بعد شیر کو اور سلاح الدین ایوبی شام باپس لوٹ گئے مگر سلیبیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی اور بہت سے سپاہی مصر ہی میں رک گئے عیسائیوں نے وزیراعظم شاور سے خراج وصول کرنے کے لیے اپنا ایک افسر مقرر کر دیا اور خراج کی رکم بھی بڑھا کر ایک لاکھ دینار کر دی وزیراعظم شاور کا بیٹا جس کا نام کامل تھا وہ ان سب چیزوں سے تنگ آ چکا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ مصر سلیبیوں کے پاس جائے اس نے سلطان نور الدین زنگی کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کیا اور سلطان کو عیسائیوں سے نجات دلانے کا بھی کہا معایدہ اسکندریہ کو اب ایک سال گزر چکا تھا عیسائی عمرہ کنگ امال ریک کو مصر پر حملے کے لیے اکسانے لگے وہ کہتے تھے کہ مصر پر حملے کا یہی سب سے اچھا موقع ہے جس میں ان کو بغیر مضاہمت کے مصر مل جائے گا مگر کنگ امال ریک اس کے حق میں نہیں تھے وہ سلطان نور الدین زنگی کے لیے فکر مند تھے وہ جانتے تھے کہ اگر نور الدین کا لشکر مصر آ گیا تو صورتحال بدل جائے گی مگر پھر بھی سلیبی لشکر تیار کیا گیا اکتوبر گیارہ سو ارسٹھ کنگ امال ریک اپنی فوج کے ساتھ اسکلان سے مصر کی طرف روانہ ہوا اسی دوران مصر کے کچھ عمرہ نے بھی فرنگیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیا نومبر گیارہ سو ارسٹھ کو سلیبی لشکر بلبیس کے قلے پہنچا چند دن بعد عیسائی لشکر کاہرہ کی طرف روانہ ہوا کاہرہ کے قریب ہی ایک تاریخی شہر تھا جو کہ کاہرہ کا حصہ سمجھا جاتا تھا اور جس کا نام الفستاد تھا یہ کاہرہ شہر ہی کا حصہ تھا شاور نے خوف کے مارے الفستاد شہر کی آبادی کو کاہرہ میں منتقل کر دیا اور نہایت قابل نفرت تدبیر اپنائی الفستاد جو کہ ساڑھے پانچ سال پرانا شہر تھا شاور نے اس شہر کو جلا دیا فستاد کو آگ لگانی کے لیے دس ہزار مشلیں اور تیل کے بیس ہزار کنستر استعمال کیے گئے یہ اتنی بڑی آگ تھی کہ چون دن تک شہر آگ میں جلتا رہا مگر شاور کی یہ چال کنگ عمال ریک کو روک نہ سکی نصرانی کاہرہ کی طرف بڑھے اور کاہرہ شہر کا محاصرہ کر لیا نصرانیوں کو کاہرہ کے محاصرے کرتے دیکھ فاطمی خلیفہ العازد گھبرا گیا فاطمی خلیفہ العازد نے سلطان نور الدین زنگی کی طرف ایک خط روانہ کیا اس خط میں مصری شاہی محل کی عورتوں کے کچھ نوچے ہوئے بال بھی تھے العازد نے خط میں لکھا میری مدد کرو میری عورتوں کو فرنگیوں سے بچاؤ یہ شاہی محل کی خواتین کے بال ہیں جو تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہیں سلطان نور الدین زنگی مصر کے بارے میں فکر ماند ہو گئے اسی دوران وزیراعظم شاور نے کنگ آمال ریک کو ایک پیغام بھیجا اور اسے اپنی پرانی دوستی یاد دلائی اور سلطان کی پیشکش کر دی کیونکہ دونوں کا مشترکہ دشمن نور الدین زنگی تھا اور وہ مصر پر قابض نہ ہو جائے اسی لیے شاور نے فرنگیوں سے سلا کرنی چاہی شاور نے سلا کے بدلے دس لاکھ دینار ادا کرنے کا وعدہ بھی کر دیا مگر وہ اتنی بڑی رقم آخر لاتا کہاں سے اس نے مجبور ہو کر فرنگیوں سے بچنے کے لیے نور الدین زنگی سے مدد مانگ لی سلطان نور الدین زنگی نے سلاہ الدین ایوبی کو دمشق سے حلب بلا لیا اور کہا کہ ہمس جا کر شیرکو کو میرے پاس آنے پر آمادہ کرو شیرکو بھی سلطان کا پیغام ملتے ہی حلب آن پہنچا سلطان نور الدین زنگی نے مصر کی مہم ایک بار پھر شیرکو کو سونک دی سلطان کا حکم سن کر شیرکو نے سلاہ الدین کو ساتھ چلنے کا کہا مگر سلاہ الدین نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے اسکندریہ کے محاصرے میں جو تقالیف جھیلی ہے میں وہ کبھی نہیں بھلا سکتا اب سلطان نور الدین زنگی نے سلاہ الدین کو حکم دیا کہ وہ شیرکو کے ساتھ مصر روانہ ہو مگر اس بار پھر سلاہ الدین نے انکار کر دیا اور اس نے یہ عذر پیش کیا کہ اس کے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں کہ وہ مصر جا سکے سلطان نے یہ مسئلہ بھی فوراں حل کر دیا اور ایک خطیر رقم کا انتظام کر دیا اب سلاہ الدین کے پاس کوئی وجہ نہیں بچی تھی دسمبر گیارہ سو ارسٹھ کو یہ لشکر روانہ ہوا سلطان نور الدین نے ہر سپاہی کو بیس بیس اشرفیاں بھی جنگ کے لیے ساتھ دین